لفظت لے آخرت میں بھی سب سے زیادہ لفظت لے دلیل دے کر بات کروں گا بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا آپ پورا سال کھانا کھاتے ہو کھاتے ہیں نا پورا سال کھانا سب سے زیادہ کھانا کھانے میں مزا کس مہینے میں آتا ہے ہاں ہاں رمضان یا یعنی جس مہینے میں جسم کو اللہ تکلیف دیتا ہے مزا بھی کھانے میں اسی مہینے میں آتا ہے وہ تمہیں سب سے زیادہ لفظت دینا چاہتا ہے پھر میں گدھے کی مثال اس لئے دے رہا ہوں گدھے بہت سے پاکستان میں آپ کسی گدھے گاڑی والے سے پوچھو کہ تم اسے کھانا کب کب دیتے ہو تو کہتا ہے جس دن گدھا کھانا نہیں کرتا میں کھانا بند کر دیتا ہوں صبح سے شام تک اسے کھانا کرواتا ہوں پھر رات کو اسے کھانس دیتا ہوں پھر اس لالچ میں یہ اگلے دن کیا کرتا ہے کھانا کرتا ہے اللہ کہتا ہے اس کو گدھے کی طرح ٹویٹ کرو اگر اسے نکمہ بناوگے صبح سے شام تک کھلاتے رہوگے یہ کبھی بھی تجھے جنت تک نہیں پہنچائے گا تو راکب ہے یہ مرکب ہے یہ تیری سواری ہے تو سوار ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ تیرے اوپر چڑ جائے بڑا خطر نہ کہ مولا فرماتے ہیں وہ سرکش حیوان ہے جس کو پکڑ کے رکھنا ایسا نہ ہو کہ تمہارے گاؤں میں ایک بندہ آئے اور اس نے سارا سامان خود اٹھائے اور گدھا پہدل پہدل چل رہا ہے جس طرح اس پہ ہستے ہو اپنے موجود پہ بھی ہسا کرو یہ جسم تیری خدمت کے لیے آئے تو جسم کی خدمت کے لیے نہیں ہے روزہ تیرے لیے نہیں ہے روزہ جسم کے لیے آئے تاکہ تو اسے سکھائے کہ کب اس نے کھانا ہے کب اس نے کھانا نہیں کھانا اور اعلیٰ ترین لذت خدا تو جاتا کرتا ہے کہ رمضان کے سفرے جتنے رنگین ہوتے ہیں جلیوی رمضان میں پکوڑے رمضان میں کسٹر رمضان میں بھئی آج تو تو بھوکھا رہا لیکن جب آپ جسم کو بھوکھ دیتے ہو اب جب اسے کھانا دیتے ہو تو اسے اعلیٰ ترین لذت بھی ملتی ہے دوسری چیز کیونکہ یہ کون بتائے گا جس طرح ٹیشو پیپر کی کمپنی کو بتا ہے ٹیشو کیسے بنا کہتے اگر تو اسلامی احکام پہ عمل کرے تو اعلیٰ ترین لذت دنیا میں بھی ملے گی آخرت ملے گی لیکن اگر تو اس جسم کے کہنے پر چلے یہ جب بولے مجھے کھلاو جب بولے مجھے گھماو جب بولے مجھے یہاں لے جاؤ اگر تو اس کی مرضی پہ چلا تیری روح تباہ ہو برباد ہو جائے گی بلکل اسی طرح جس طرح گھر میں بھوڑے کو کنٹرول کرتے ہو گدھے کو کنٹرول کرتے ہو اسی طرح اپنے جسم کو کیا کیا کرو کنٹرول کیا کرو تاکہ یہ تجھے خادم حسین بنائے فرمایا پہلے جسم کو اپنا خادم بنا پھر خود کو علی کا خادم بنا اگر تو جسم کا غلام اے کبھی علی کا غلام نہیں بن سکتا اگر مولا کو مولا ماننا ہے پہلے اپنے جسم کے مولا خود بنو پھر علی تیرے مولا بنیں گے لیکن اگر تو جسم کا مولا نہیں جسم کا آقا نہیں یہ تجھے تباہ ورباد کر دے گا